امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائی صاحب سندھ لنڈن تحریک پٹھا چھاڑیو پس مندرہ حسن اگر موجود آئے اسگریہ آرگنائزیشن پاکستان جاگوان بیاہین سائن دانشورائین سائن غلام رضا جعفری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد قال سید شہدہ امام حسین علیہ السلام انی لم اخرجو اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی اریدو انامر بالمعروف و انہان المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب ماہ محرم امام حسین علیہ السلام عظیم تحریک ہیں عظیم قربانی عظیم جدو جہد کے یاد کرنے جو مہینوں آشور جو واقع کربلا جو واقع جے کو حق کہیں باطل جے وچہ میں کے قسوٹی ہیں تمیز جو بنیادہ ہے امام حسین علیہ السلام کربلا جے مقاصد ہیں اہداف جے بارے میں خود فرمائن تھا جو کو ماہوان جے سامو عربیہ میں ہکڑو نڑو غصو انہ وسیتنا میں ماہ منتخب کرے پڑے ہوا جو کو وسیتنا میں امام حسین علیہ السلام جن پانجے باہ محمد حنفی علیہ لکھو انہ وسیتنا میں جو اگر ماہ ترجموں کہا تو امام حسین علیہ السلام سب نہیں کہا پیریا انہ وقت جے تحریکن جب بنیاد جے کے بنبا ہویا انہیں چین بنیاد ان کے رد کہوا تو ماہینن لائنہ نکتوان فرمائندا نکو ما شرارت لائن نکتوان نکو ما وڈ مانپ لائن نکتوان نکو ایمان فساد لائن نکتوان نکو پانجے کربلا وڈ جنہ جو مقصد بیان کندہ فرمائندا انما خرجتو لطلب الاسلاح فی امت جردی فرمائندا اصل میں نانے جی امت بگری چکیا ٹریکتا ہٹی وئیا مقصد خلقت چھڑے چکیا جہیں کملہ خدا خلق کئے انہوں نے انہ کے وسارے چکائیں لہذا ماہینہ کریں نکتوان نانے جی امت جی اصلاح کرے سکا انہوں کے واپس پانجے ماں گئیں مقصد تے کھنیا چاہا واپس انہوں کے مقصد خلقت جی راہ تے کھنیا چاہا اگدیلی فرمائندا اریدوان عمر بالمعروف وانہان المنکر پانجے تاریخ جو تاریخ اقار بیان کند تھا مقصدیں حدفت اصلاح امت ہے پر تاریخ اقار موجو یہ ہندو تمہاں نیکن کے زندہ کندوس برائن کے روک کندوس انہوں نے تاریخ اقار جی سلسلے میں جکو اگیوں جملو فرمائندا فرمائندا اسیر و بصیرت جدی و ابی سیرہ تک زندہ کندوس باب علیہ سنت تک زندہ کندوس چار لکاتی فارمولو کربلا جے بارے میں خود زبان امام حسین امان اکدوہ لہذا ہا نے کہیں بے گا پچھن جی ضرورت نہ ہے تا کربلا امام حسین چوب بنیادی طور ونجن جے انہ پس منظر اگر نظر وچھ جے تب بنی امیہ جے گورنر جے کو انہ وقت مدینہ مہیو ولید بن عطبہ انہوں اٹھ قاسد آئے ہوئے ہیں اچھے چاہیے تھا امیر شاہ میں جو انتقال تھی ہوا بنی امیہ جے حاکمہ جو انتقال تھی ہوا یزید مسندہ تھی آئے ہوئا انہیں ٹرن مانون جا نالا لکھی موکلیا انہیں ٹرن جی بیعت وٹھی موکل انہیں ٹرن میں عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر ہی حسین بن علی ہوئے ہیں امام حسین کے ولید بن عطبہ گھرائے مراسلوں پڑھائے ہو انہیں جے رییکشن میں امام حسین اب عظیم جملہ ارشاد فرمایا ایک انہوں نے فرمائیں تھا مثلی لا یبایے و مثلی یزید انہوں نے تا چھو انتا ماں یزید جی بیعت نہ کرنوں بلکہ فرمائیں تھا مو جہڑو یزید جیڑے جی بیعت نہ تو کرے سکے انہیں یہ مطلب امام حسین فرد شخص جا مخالفہ نہ ہیں کردار جا مخالفہ ہیں نظری جا مخالفہ ہیں انہوں نے جملہ فرمائیں تھا جنہیں کہیں انہوں نے صلاح علی مولا حسین کے بنی امی آجے انہوں نے حامن مجھا تاں بیعت کہو تاں مولا فرمائیں تھا اللہ الاسلام السلام اگر یزید جی بیعت کہ جے تاں پوڑے اسلام و جو خدا ہی حافظہ اسلام و جو خدا حافظہ اسلام نہ کر رہاں تو نہ کر اسلام کے ان اصل صورت میں رہاں نیندو انہیں بن جمل انما خبر پہتی تھے امام حسین علیہ السلام و جو مقصد اسلام و جو بچائیں امام حسین علیہ السلام جو جیڑو کردار اسا ہیں جو فرمائیں تھا مجھلی لا یبایو مجھلی یزید مجھلو یزید جیڑے جیڑے جی بیعت کرے ہی نہ تو سکے ہی کبھی جگہ تھے خطبے میں مولا فرمائیں تھا اسو نہ تھا چادان کے نظر نہ تو اچھے دہکت اعمل نہ توتے اسو نہ تھا خدا جو حدو وران کیوں تھی ونجن اسو نہ تھا بیت المال جو استعمال سہی نہ توتے اسو نہ تھا لہذا انہ خطبے میں مولا فرمائیں تھا چھات ہی رہوائیں مجھے تحریک جا کارنہ کےڑائیں ایک ابھی جاہے تھے مولا یزید جو تعرف کرائیں تھے فرمائیں تھا تہے زانیاں شرابیاں محترم نفس جو قاتلہ محترم نفس جو قاتل جو مطلب شریف انساناں جو بے گناہ جو قاتلہ بے گناہ جو قاتلہ لہذا یزید جے انہ کردارہ کے وائکھوکندے امام حسین علیہ السلام پہنچے تحریق جو بنیاد رکھی ہوا انہ زمن میں انہ شیعتیں بے نظر رکھن گرجے تو بنی امہ یا جے طرفان اسلام جے بارے میں مختلف قسم جا نظریہ مثلا مرجی آج نالے اینجبری آج نالے مذہب ایجاد کران مثلا حضرت علیہ السلام جے شانہ میں گستاخیہ لائے کرائے جا گولی لا مقرر کران ایل بے جے شانہ کے گھٹے ہیں جے لائے منفی پروپیگنڈا کران رسول اللہ جے خاندان کے باقی قرار بیا یہ سب پروپیگنڈا بے سبب بنیا امام حسین علیہ السلام خاندان رسول اللہ جے خلاف مانن کے اقصائن نتیجہ ہم یہ سب شئیوں اگر منظر رکھ جائیں دھانے امام حسین علیہ السلام وقت کی طرح رستائیں چاکر امام امام حسین علیہ السلام اگر وہ ہے تو تو حق ہی ہوا تربیت جو حق رسول اللہ جے خاندان جو حق رسول اللہ جے اولاد جو حق تو حق جے آواز جے لائے جان بچائیں جے بجائیں جان بیان بہتر لیکن جان بھی جے فقط قربانی اللہ نا اگر قربانی فقط شہادت یعزیز ہو جے مولا کے تو پو مدینو نہ چھڑینا مکو نہ چھڑینا مکہ میں جنہ اطلاع آئے ہو تو یزید جا سپاہی حاجن جے روپ میں حسین جے قتل جے اراد سایائن تو مولا بس سبب بیان فرمائن دا ہی کو تا کہا دے جی حرمت جو خیالہ لہذا خون خراب ہوئیتے نہ تھی انڈینو سے اگر اتنے شہادت ملے تھی تو یا شہادت دبی جی ویندی کہ مقصد جلا استعمال نہ تھی سکن دی شہادت کھپے پر با مقصد کھپے شہادت کھپے مولا کے پر بغیر کہیں حدف جے نہ حدف واری کھپے جہاں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم حج کے چھڑے ہوئیں نکتہ کربلا جے سفرہ لائے ہنی کربلا میں جتے جتے پر مولا ونجن تھا پتہ پانچوں مقصد بیان کندہ ونجن تھا نسو نتہ چھاتھو پہو تھے نسو نتہ تھے ہی بنی امیہ وارا چھاتھا کا نسو نتہ یزید چھاتھو کرے ہنی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں جے کا جنگ کہیا اگر تلوار انجی جنگ ہو جا تو شاید پانچوں مقصد میں کامیاب نہ تھی سکیا یہ نہ کرے ہی جنگ ذرا مختلفا تو وہ غور کہو تو دنیا جب دستورہ میں جے کو زندہ رہو وہ کھٹل سمجھو ویندوا جے کو شہید تھی ہو مار جی ہو وہ ہارل سمجھو ویندوا لیکن کربلا میں یہ نہ کیوا کربلا میں یزید ظاہرا زندہ ہے پر پوبہ جو مردہ بادہ لیکن امام حسین ظاہرا شہید ہوا لیکن جو حریب زندہ بادہ انہیں کہے انہیں قسم جے جنگ نجاز ظاہری زندگی ہیں ظاہری شہد تنسا نتیجہ نہ محببائن بلکہ یہ نتیجہ محببائن ہے مقاصد ساں اہداف ساں حسین جو مقصد چاہو یزید جو مقصد چاہو اور اگر انہیں مقصد ان کے لیس جے تو یزید چاہے پہو بنی امیہ کہ رسول جی نیابت ہو جے اے خلیفت المسلمین وارو سلسلوں باقی رہے حسین چاہے پہو یزید جا ظلم اے سندس چہرے تھے جو اسلام جو نقابہ انہ کے لائے مان انہ کے حقیقت تک آگاہ کرے تاکہ جے کی انہ کے خلیفت المسلمین سمجھن دا ہوئے سمجھن دے خلیفت المسلمین تا پریجی گالہ ہے یہ تا انسان چورہ انہیں جے لائق بناہیں اے انہیں حسین کامیاب تھی ہو یزید انہیں فیل تھی ہو حسین کامیاب تھی ہو بیو حد اف یزید جو یہ ہو اہل بے جے خلاف ممبرتہ جمعہ جے خطبن میں سب و شتم کرائے گارگند کرائے بد کلامی کرائے امام حسین علیہ السلام اے سندس ساتھن اے خصوصا امام جی بھین جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ اے امام جو فرزن حضرت امام زین العبدین علیہ السلام انہیں کربلا کا بعد میں سجے روٹ جے شہرن اے شام جے دربار میں شام جے بازارن میں قید خان دوران اے واپس یہ دوران ہر جگہ تھے مظلومیت پیش کہیا تاکہ مان ان کے خبر پر پہ پانچوں تارف کرائے تو اساں باغی نہیں وہاں رسولہ جو خاندانہ نتیجے میں مان ان جو اکھیوں کھلیوں یزید اے پروپیکنڈا میں چوان پہ ہے باغی انہیں سب نہیں سمجھنے شروع کہے باغی نہیں بلکہ شانوار و خاندانہ ہے تو رسولہ جی اولاد ہے نتیجے میں یزید اتے بھی فیل ہو کہ شان رسالت شان خاندانہ رسالت کے گھٹا ہے عجب دنیا میں رسالت جی اے خاندانہ جو شان موجودہ یزید تے دنیا لانتوں کرے تھی کیوں حد دف یزید جو یہ ہوئی ہو تو دین آل محمد کا نور تو وہ جی لیکن امام حسیٰ علیہ السلام جو کربلا تھے تو اس جہاں دین دنیا آل محمد کا وٹھا دی تو دنیاوی علم آل محمد کا وٹھا دی یہی تھی عجب دین آل محمد کا وٹھا تو وہ جی سنی شیعہ سبھائی پانچی فق امام جعفر سادق علیہ السلام جو شاگرد ہیں جو کہ اہل سنت جو فق جا امام ہے چاہے ابو حنیفو ہو جے چاہے نومان بن ثابت ابو حنیفو ہو جے چاہے احمد بن حمل ہو جے چاہے شعفی ہو جے چاہے مالکی ہو جے انہیں سبنی مسلح جو امام انجو استاد امام جعفر سادق ہے امام جعفر سادق ہے شاگرد ہونا جا استاد ہے نتیجے میں فقہ دین وریب دنیا آتا ہے یہ آل محمد ذریعے پوتو دنیا جو دنیاوی علم بے جابر بن حیان کے ان کیمیا جو بانی امام جعفر صادق شاگر امام جعفر صادق امام محمد باقر اوٹ چار سو اسپیشلس سے پڑھن دا عجب العزر یونیورسٹی مصر جے کورس میں جعفر صادق امام محمد باقر امام علی رضا جے علم جا کتاب پڑھایا وجن تھا یہ کہا کربلا جے انہیں مقصد میں بھی یزیدہ کے حارم ملی اے حسینو کھٹے ہوئے ہو تو دین آل محمد کا یزیدہ چاہو نہ ورطو بیندو حسینو چاہو ورطو بیندو انہیں کرے دین آل محمد کا علاوہ کے بھی جگہتہ مکملہ انسالیم ملی نہ تو سکی نتیجے میں ہی اہداف ہویا اے کربلا انہیں رویہ جنگ جے ذریعے مظلومیتہ جنگ جے ذریعے اے مظلومیتہ کھا بعد میں تبلیغ جے ذریعے مانن جا ذہن تبدیل کیا جے کہ یزیدہ کے خلیفوں سمجھن پیا انہیں خلیفوں سمجھن چھڑے دینو جے کہ یزیدہ کے موتبر سمجھن پیا انہیں انہیں کے لانتی سمجھنے شروع کیو حتیہ سندہ سے پٹھو معاویہ بن یزید تو وہ ممبرتہ لہی چیتھو تو ہی حکموں جو نہ ہے مو جو پی غاصب ہوئیو ہی آہنے کربلا جا نتیجہ کربلا جے انہیں اثر جے کرے دینو زندہ ہے شریعت زندہ ہے اگر اجھو ساوٹ قرآن موجودہ ہے امام حسین جے انہیں تحریک جے کرے اگر اجھو ساوٹ شریعتو موجودہ ہیں اگر اجھو ساوٹ حیاء شرم پردہ موجودہ ہیں امام حسین بی بی زینب جے کرے اجھو اگر مسجد دن میں نمازوں تھینتیوں ازانوں تھینتیوں امام حسین جے کرے اجھو اگر قاری ہے قرآن قرآن جی تلاوت کرے تو امام حسین جی کرے لیازہ کربلا پانچے اہداف ہمیں کامیاب تحریک ہے امام حسین پانچے حدف کے طورتیں ہی پہنچائے ہو قیامت تائیں یزید یزیدی کردار جلائے نفرت جو بجپو کیوں من ان کے جے کہ چپ کئی ویٹھا ہویا جے کہ شریف شہری بنیا ویٹھا ہاں انہوں نے بغاوت جو جذب و زندہ ہے کہے ہو تب بے دین ان جے خلاف بغاوت کرن این دینہ دین دشمن دین داریا ویازہ یہ سب اہداف امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہین کربلا ہک نتیجہ خیص تحریک تھی ایک ہٹ ہجریہ میں یا تھیا ابھی چوڑان سو اٹھٹی ہجریہ لگ بگ پونہ چوڑان سو سدن جے باوجود کربلا بے زندہ ہے انہوں نے جا اہداف بے زندہ ہیں انہوں نے جا اثرات بے زندہ ہیں انہوں نے جا مقاصد بے زندہ ہیں اہین ازادار امام حسین جنہ تحریک کے جھر جھگ پہنچائے انہ اسلام جنہ تحریک کے زندگی جنہ لا استعمال کن تھا پانچی صلی اللہ علیہ امت جنہ صلی اللہ علیہ اہین معاشرے جنہ بہتری عجلہ خدا اسان تہاں سبنی کے امام حسین جنہ تحریک کے سمجھن معاشرے میں نافذ کن اہین انہوں نے جو حصے دار بن جنہ جنہ جی توفیق انعاد فرمائے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین ہی ہوا دانشور انجنئر غلام رضا جعفری صاحب کہ شاید رجی چمانی دنیا کو بیدار تحول لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین پانچے بیزدان شاید آمان کھیڑی دا اجازت وری کہنے پروگرام ساہر گری ہوتا سی شاید آمان ریڈیو وائی صاحب سندھ لندن شہداد کوٹ آمان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائی صاحب سندھ لندن